نمازکار دوستو آپ کا سواگت ہے ہمارے چینل میں تو ویڈیو کا ٹائٹل پڑھ کے تو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ یہاں پر باتیں کیا ہونے والی ہیں پر ابھی بھی منوے سوال ہے کہ بھئی اگر دونوں ہاتھ میں ہی مچھلی کا نشان ہے تو یہاں پر باتیں بھی سیم ہونی چاہیے پر نہیں یہاں پر ایک ڈیفرنس ہے جو آپ کو جاننا جروری ہے جب بھی آپ مچھلی کا نشان اپنے ہاتھ میں دیکھیں یا اپنے کریسی قریبی کے ہاتھ میں تو یہ جانکاری آپ کو جان لینی بہت جروری ہے جو اس ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے تو کون سا نشان آپ کے لئے فائدہ من ثابت ہوگا اور کیسے ہوگا جانیں گے نہیں سبھی سوالوں کا جواب بنے رہیے گا شروعات کریں گے آپ کے ایک لائک کے ساتھ کیونکہ آپ کا ایک لائک ہمارے لئے موٹیویشن ہے تو اپنا پیار اور سپورٹ بنائے رکھیں نئی نئی شروعات ہے تو سبسکرائب بھی کر دینا آپ کا زیادہ سمجھ نہیں لیتے ہیں آئیے شروع کرتے ہیں شروعات کرنے سے پہلے جیسے کہ آپ کو ہر ویڈیو میں بتاتے ہیں کہ اگر آپ لڑکے ہیں تو اپنے رائٹ اینڈ میں اگر لڑکی ہیں تو اپنے لیفٹ اینڈ میں یہ جانکاری کو دیکھے گا اور اسی کے ساتھ اگر آپ چاہتے ہیں اپنے ہاتھ کو پرسنلی انیلائز کروا کے ہم سے سمسہ کا سمادھان تو لنک ملے گا ڈسکرپشن میں ہمارے انسٹاگرام اکاؤنٹ کا جا کر آپ ہمیں وہاں فولو کر سکتے ہیں تو اہلے تو جان لیتے ہیں کہ مچھلی کے نشان کی آکرتی کیسی ہونی چاہیے اگر آپ کو اس نشان سے فائدہ چاہیے جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ لائف لائنگ بلکل ہی گلائی میں ہے اور یہاں سے ایک اور ریکھا نکل رہی ہے جو ہتھیلی کے نیچے سے گھومتی ہوئی آگے بٹ گئی پر یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک چھوٹی سی ریکھا ہے جو اس نشان کو مچھلے کے نشان جیسا دکھا رہی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے ایک بات کہی کہ دکھا رہی ہے یہ نہیں کہ بنا رہی ہے جی دوستو یہ مچھلی کا نشان وہ نہیں ہے جو آپ کو فائدہ دلائے گا پہلی بات جو نوٹ کرنے والی ہے کہ یہ ریکھا سیدھی نکلی ہوئی ہے ایسے نہیں ہے کہ یہ اس طرف ہمڑی ہو دوستو جو ودیش میں جانا چاہتے ہیں یہ بات میں نے پہلے بھی اپنی ویڈیوز میں بتائی ہے اگر یہی ریکھا جو اس طرف گئی ہے یہ ریکھا چندر پروت کی اور ہوتی تو آپ کے ویڈیش میں پرمنٹ سیٹلمنٹ کی یوگ ہوتی ہیں پر اس پرکار سے ہاتھ میں یوگ نہیں ہے تو وطن باپسی ضرور ہوگی اور یہاں پر یہ مچھلے کا نشان نہیں بن رہا ہے میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ مچھلے کا نشان اصل میں ہوتا کیسا ہے اور وہ کس پرکار سے آپ کو فائدہ دے گا اور اس کے پیچھے چھپے رہت سے کیا ہے دکھاتے آپ کو ایک اور ہاتھ جہاں پر مچھلے کا نشان بن رہا ہے اور آپ جان پائیں گے اس کی پروپر آکھرتی کے بارے میں تو اب آپ اس ہاتھ میں دیکھئے مچھلے کے نشان کی آکھرتی کیسے بن رہی ہے یہ ریکھا اس طرف گئی اور لائف لائن سے یہ ریکھا نکل کے کچھ اس طرف گئی تو دیکھئے مچھلی کا نشان اسے کہتے ہیں تو یہ ہے پروپر آکھرتی مچھلی کے نشان کی پہلے والے ہاتھ میں کچھ اس پرکار سے ریکھا جا رہی تھی وہ بھی گلائی میں نیچے کی اور جو ودیش کے سیٹلمنٹ کو دکھاتی ہے اور بعد میں یہ ریکھا اس کو ایسا دکھا رہی تھی کہ مچھلی کا نشان بنا ہوا ہے تو اس پرکار اس نشان کو ہم جانیں گے مچھلی کے نشان کے طور پر اب اس کے پیچھے کا رہسے کیا ہے کیا ہے اس سے جوڑی خاص باتیں میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ یہ دکھاتا ہے آپ کے اچانک اور بڑے دھن لاب کو جی ہاں اگر آپ کسی جوب میں ہیں اچانک پروموشن ہونا کام کر رہے ہیں بیجنس کر رہے ہیں تو اچانک بھی بڑی سفلتہ پرابط ہونا مطلب کہ آپ کو خبر نہیں ہوتی کب کامیابی ہاتھ لگ جائے تو یہ اچانک بڑے دھن لاب کو درشاتا ہے اور اسی کے ساتھ ابھی ہماری ٹیم حالی میں جا کر آئی تھی امریس سرٹور پہ اگر آپ کو ولوگ دیکھنا پسند ہے گھومنا فکنا پسند ہے تو لنک ملے گا ڈسکرپشن میں ویڈیو کا جائیے دیکھئے بھائی مزہ آئے گا باقی آپ کو پتہ ہی ہے اپنا پیار اور سپورٹ دکھائیں لائک اور شیئر بھی کر دینا یہ نشان آپ کے کسی قریبی کے ہاتھ میں ہے تو کمنٹ میں جرور بتائیے گا ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کر دینا شیئر کر دینا اپنا دوستوں کے ساتھ شوشل میڈیا پر سبسکرائب کرنا بلکلی مت بھولیے گا ملیں گے نیکسٹ ٹوپی کے ساتھ نیکسٹ ویڈیو میں اسی جگہ پر تب تک کیلئے نمسکا